ٹیکٹیکل ٹرانسپورٹ ایکرافٹ اے ان تھرڈی ٹو بنانے والی پلانٹ پر آج پرہار کیا گیا ہے وہاں پر آگ ہی آگ ہر طرف نظر آئی ہے دراصل اب جو کیو کی اور بڑھتی ہوئی روس کا شکنجہ ہے اس میں جو سامرک طور پر مہتوپون علاقے ہیں جو عودیوگک حصہ ہے جس طریقے سے خار کیو میں ہم نے عودیوگک حصوں کی بربادی دیکھی ہے اس طریقے سے اب یوکرین کی راجدھانی کیو میں بھی ان حصوں پر پرہار کیا جا رہا ہے اور ان علاقوں پر alert بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے جس علاقے میں ہم موجود ہیں یہاں سے بہت سپشٹ دھماکوں کی آوازیں بار بار رہ رہ کر آ رہی ہیں اور ایک طرح سے وہ آشنکائیں گہراتی جا رہی ہیں کہ کیو کب تک روس کے شکنجے سے دور رہ پاتا ہے کیو کے آس پاس بس شہروں ارپین اور گوچہ میں روسی سے نہ لگاتار بمباری کر رہی ہے ارپین پر نبی پرتشت تک قبضہ کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں اگر روس نے ارپین پر پورا قبضہ کر لیا تو کیو کو زمیدوز کرنے میں زیادہ سمیں نہیں لگے گا روس کی سینہ جو ناسا کی سیٹنلائٹ پکچرز آئی تھی اور بعد میں روسی روسی ڈیفنس منسٹری نے بھی سکنفرم کیا تھا ان کی بہت بڑا کافلہ ایک روس کیو کے نورت میں پچھلے آٹھ نو دن سے جمع ہوا ہے اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ کافی جبردست لڑائی ہوئی ہے بھینکر لڑائی ہوئی ہے روسی اور یکرین فوجوں کے بیچ میں ارپین گوستومل اور بوچا کے ایریاز میں جو لگے ہوئے ایک دوسرے سٹے ہوئے علاقے ہیں کیو سے بہت کم دوری پہ ہیں اٹھارہ سے پچیس میل کے اندر ستینوں علاقے آتے ہیں جہاں بہت گھماسا لڑائی ہوئی ہے پچھلے ساتھ آٹھ دن میں اور جو کافیلہ ہے روسی فوج کا وہ لگاتا نورت میں ہی ٹکا ہوا ہے نبی پرتیشت ارپین پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے ایک بار یہ سو پرتیشت ہو جائے گا تو وہ ایکسس پوری طرح سے کھل جائے گی اور اس کے بعد روس کے لیے سمبھ ہو پائے گا کہ وہ جب چاہے ایک بڑا گراؤنڈ آفنسیو کیو کے اوپر لانچ کر سکتا ہے روسی سینانے کل ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں پیرا ٹروپرز ایک ہوای ایڈے پر قبضہ کرتے نظر آئے تھے یہ ایک خطرناک سیننے آپریشن تھا یہ ہوای ایڈا کون سا ہے اس کے بارے میں جانکاری نہیں دی گئی لیکن آج خبر آئی ہے کہ کیو کے نزدیک ایک ہوای ایڈے پر روس کی سینہ کا قبضہ ہو چکا ہے یہ ہوای ایڈا کیو کے کافی نزدیک ہے یہاں سے اس کا فاصلہ میرے خیال میں ایکزیکٹ نہیں بنا سکتا ابھی آپ کو لیکن زیادہ دور نہیں ہے کیو سے جو یہ نیا ہوای ایڈا قبضہ کیا ہے اور یہ میرے بھی سننے میں آئے روسی سینہ نے کل رات کو قبضہ کر لیا ہے یہ خبر میجے بھی کلزوگوں نے کنفرم کی ہے دیکھیں ابھی فوگ آف وار میں ایکزیکٹ کسی چیز کو ہایا نہ بولنا مشکل ہے لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اس ہوای ایڈے پر جو کیو کے کافی نزدیک ہے روسی سینہ نے قبضہ کر لیا ہے کیو کے پڑوسی شہروں کو روس اپنے نینترن میں لیتا جا رہا ہے اسی لیے کیو سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور ٹرین کے ذریعے ہی لوگ کیپ چھوڑ کر جا پا رہے ہیں حالانکہ ایک خطرہ یہ ہے کہ روس اب ٹرین اور سڑک مارک پر چلنے والے واہنوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے کیونکہ اسے یوکرین کی سپلائی لائن توڑنی ہے